موسیقی جائی معروف جائی معروف جائی بکار جائی بکار جائی بکار جائی بکار رحمان الرحیم یہ کون جا رہا ہے میری محفل کو چھوڑ کے رکھ دیئے ہیں رکھ دیئے ہیں آنکھوں نے سمندر نچوڑ کے بڑے دکھی بات ہے کہ آج ماہ رمضان شریف کا یہ تیسرا عشرہ جو ہے یہ چر رہا ہے غالباً پہلے دس دنوں میں تقریباً لائٹ جو ہے وہ ٹھیک رہی ہم لوگ بڑے خوش ہوئے کہ اس مرتبہ جو ہے ہمیں ان ٹائم جو ہے افتاری کے ٹائم بھی لائٹ ملی اور اس کے بعد سیاری کے ٹائم بھی ہمیں لائٹ ملی ہم خوش ہوئے کہ اس بار جو ہے یہ بہت اچھا کام ہوا لیکن اس کے بعد آنن فانن جب دس رمضان کے بعد آج جو ہے غالباً پچیس رمضان شریف ہے اس کے بیچ میں لائٹ جو ہے نہیں ہمیں جو ہے افتاری کے ٹائم ملی جب ہمارا افتاری کا وقت ہوا تو لائٹ غائب اور جب ہمارا سیاری کا وقت ہوا تو اس وقت بھی جو ہے وہ لائٹ جو ہے وہ غائب رہی لہذا ہم جت جو ہے بجلی ڈوائیڈمنٹ ہے اسے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہمیں سیاری اور افتاری کے ٹائم جو ہے لائٹ کا جو ہے خاص خیار رکھا جائے کیونکہ یہ غریب لوگ جو ہیں یہ پر منت جو ہیں اپنا قیمتی ٹائم قیمتی وقت چھوڑ کر یہ بینکو کے اندر چلے جاتے ہیں بجارے بجلی کا بل جو ہے جمع کروانے کے لیے دو 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 دن بھی ان کو لگ جاتے ہیں تو لہذا ہمیں لائٹ جو ہے اگر رمضان شریف میں لائٹ ہمیں یہ ہمارا سال کے بعد ایک مہینہ آتا ہے اس کے اندر بھی ہمیں لائٹ نہیں ہے تو بعد ہمیں لائٹ کو کیا کرنا ہے لہذا جتنے بھی بجلی کے عالی قسم کے افیسر ہیں ہم ان سے رکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے یہ جو پانچ دن باقی رہے ہیں اس میں لائٹ جو ہے ہمیں ان ٹائم دی جائے اور سیاری اور افتاری کے ٹائم میں لائٹ جو ہے وہ کٹ نہ کی جائے اس کے علاوہ جب جتنے بھی آپ کے پاس ٹائم کٹوٹی کا ہے وہ کٹوٹی کریں لہذا یہ ہمارا عبادت کا وقت ہے یہ ہمارا قیمتی وقت ہے سیاری اور افتاری جو ہے ہم مسلمانوں کے لیے جو ہے بڑے اہم دو جو ہے دو وقت ہیں سیاری اور افتاری کا اس کے اندر جو ہے ہمیں لائٹ جو ہے وہ ملنی چاہیے اور ہم جتنے بھی جو ہے جے ہی ہیں یا بجلی کے لائن مین ہیں یا یہ ڈبلی صاحب ہیں ہم سب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری جو ہے یہ آواز جو ہے وہ سنیں اور اس کے اوپر عمل کریں شکریہ آئے تھے چمر میں تیرے سیار ایک گلشن کر چلے سمال مالی باغ اپنا ہم تو آپ نے یہ خاموش مزا جی ہمیں جینے نہیں دیتی اس دور میں جینا ہے تو کہرام مچا دو آج ہم نے اپنے میڈیا بھائی کے ساتھ رابطہ قائم سے لیے کیا ہے کہ ہم نے قدشتہ ایک ماہ سے رمضان شریف جار رہا ہے اس کے اندر شام کے وقت لائٹ کو کٹا جاتا ہے جب ازان ہوتی ہے جب اسٹار کا نائم ہوتا ہے اس وقت بھی لائٹ کو کٹا جاتا ہے اور جب سہری کا وقت ہوتا ہے اس وقت مقسیمم لائٹ کو کٹا جاتا ہے میں بھائی خدا یہ مسلمانوں کا اچھا مقدس مہنہ چڑھ رہا ہے اس کے اندر مسلمان لوگ عبادت کر دیں لہذا اگر پانچ چار دن یہ ہماری قسم سے بچیں تو اس کے اندر لائٹ کو بحال کیا جائے اور ہمیں شرمندگی کے ساتھ یہ بولنا پڑتا ہے کہ ہماری پوری مسلمان پنچ رائد کریوڑ وار نمبر تین کا پینچ ہوں لیکن مجھے افسر سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت تو سنو فال تو نہیں ہے نہ کوئی برفانی اس وقت کو بارشیں ہو رہی ہیں توفان تو نہیں ہے لیکن توفان نہ ہونے کی وجہ سے ہماری یہاں کی لوکل سٹیشن جو ہے سوئی ہوئی ہے ہمارے سب ہی سیران جو ہیں وہ اچھے ہیں ان کی کاردگی اچھی ہے لیکن اس کے ہوتے ہوئے بھی ہماری لائٹ کو کٹا جا رہا ہے جو ہمارے لئے بہت صدمہ ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے اور ہمارے جو میرا نام اشتاق امن ہے میں مغوٹے کا رہنوالا ہوں میں ایک شوشل برکر ہوں میں نے پہلے دن بھی ایس ڈی ایم صاحب سے ملقات کر کے کہا انہوں نے کہا میں نے میٹنگ بلائی ہے رمضان کا پورا مہنہ آپ کو ہم چوبیس گھنٹے لائٹ فرام کریں گے ہمارے تحصیل تھنہ منڈی میں یہ پہلی بار انیسٹ آفیسر آئے تھے ہمیں یہ پوری امیت تھی کہ ہمیں لائٹ جو ہوتے ہیں وہ شڈول کے مطابق دی جائے گی اور رمضان میں چوبیس گھنٹے لائٹ دی جائے گی مگر اس کے باوجود بھی ہمارے گریس ٹیشن کھبڑا میں جو معروف جہی لگا ہے اور وہ اتنا گندہ آدمی ہے کہ ہم ایل جی صاحب سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ نے ٹالہ بیجے یہ گورمنٹ کا اتنا خرچہ جو اس بجلی ڈپارنمنٹ پر ہوا ہے یہ کھمبے یہ ٹانسورے میں یہ ہم فورڈ کر کے اس ٹالے میں رکھیں اور واپس لے کر جائے کیونکہ ہمیں مبائل چاری تک بھی بجلی نہیں ہوتی تو ہمیں ان کھمبو کو کیا کرنا ہے میں آجتے ہیں تھنہ منڈی سے میں تاثیر دار تھنہ منڈی سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ معروف جہی کو اور وکار جہی کو یہاں سے فیل فور اوٹ آف ڈسٹرک کیا جائے تاکہ وہ ہماری بجلی جو oti پہ بچھوں کھمتھا بچھوں سے کے سکریا بچھے کھ Lalیز دیор